جرہ کے حیدے میں آج بات سلی جاگریت ہو گئے من میں بیچار کرنے لگی کہ مہاراج مہاراج بریہدرت انہوں نے آج تک مجھے اپنے راجے سے کبھی نہیں نکالا یہ جانتے ہیں میں راکششی ہوں پر انتو وربی مجھے کبھی کچھ نہیں کہا میرا بھی کرتوے بنتا ہے راشت کے پردی کچھ کرنے کا راجے کے پردی کچھ کرنے کا اس لیے یہ سنطان راجہ کی ہے میں راجہ کو یہ سنطان دے کے راجہ کے رین کو چکاؤں گی بڑا سندر روپ بنایا جرہ نے اور سندر روپ بنا کے وہ جرہ راجہ کے راجے میں پہنچے ربو پرنام کیا راجہ کو اور کہا راجن یہ آپ کا پتر ہے اسے آپ سنبھالیے راجہ نے کہا دیوی کیوں پریحاس کرتی ہو میرا پتر ہوا تھا پرنتو وہ جیویت نہیں رہا جرہ نے ساری واد بتائی یہ ہے راجن آپ کے راجے میں بھٹکا کرتی تھی میں پیچھے پڑے ہوئے ٹکڑے ملے میں نے جوڑا یہ جیوی تو ہو گئے میرا بھی کوئی آپ کے پردی رن بنتا تھا جو آج میں اتار نہیں آئی ہوں اسے آپ کو سوکار کرنا پڑے گا آپ کا ہی پتر ہے راجہ بڑا پرسند ہو راجہ اس بالک کو ہاتھ میں لیتا ہے اور جرہ اس بالک کو بڑے بڑے آشیروات دیتی ہے کہ جو جرہ سے اتپن ہوا ہے اس کا نام ہوگا جرہ نے سندھی کری تھی نا اس کی اس لیے اس کا نام ہوا جرہ سندھ ربو اس بالک نے بھو تمہاون بھولے نات کی بڑی تبشہ کری بڑی اپاسنا کری جس کے فلسم روپ اس کی بردیو کٹھن ہو گئی تھی پر اکت پیارے بھگوان کہتے ہیں میری سے بنائے ہوئی وستوں میں بھی اگر کوئی وکار آ جاتا ہے اسے ہی بھی میں ایک دن سماپ کر دیتا ہوں وکار آ گیا تھا جرہ سندھ میں درگنوں کا ساتھ جرہ سندھ نے دیا اسی کا پر نام ہوا کہ جب بھگوان سوئیم اسے مارنے کے لیے بھی میں سین کو لے کیا جن کو لے کے پہنچتے ہیں گوویند کہہ رہے ہیں بھی میں سین کو ارے بھائیا لڑتے لڑتے کبھی تھوڑا ہماری اور دیکھ لیا کرو شاید ہم تمہاری کوئی مدد کر سکیں بھی میں سین کہتے ہیں گوویند میں ید منو یوگ سے کرتا ہوں جرہ سندھ کا ایک پرہار شریر کو سماپت کر دیتا ہے اب میں آپ کو دیکھوں یا ید کروں گوویند کہتے ہیں ارے نہیں بڑے بھائیاں ہم تو بس اتنا کہہ رہے تھے کہ اگر تم تھوڑا سا ہماری اور دیکھ لوں تو شاید ہم تمہاری کوئی مدد کرتے ہیں آہ ٹھیک ہے پربو اگلے دن بڑا بھائی ید ہوا پرہار پر پرہار ہونے لگے اور بھی میں سین کا شریر شدھیل ہونے لگا بھی میں سین بھگوانی کی اور آرت بھاو سے دیکھنے لگا گوویندر ایک شکشہ رو بھی میں سین کی آرت بھاو کو دیکھ کے بھگوان نے دینہ لگائی ایک تین کا اٹھایا بھگوان نے بیچ میں سے فالہ سمجھ گئے بھی میں سین اور اسی سمیں سمجھ گئے جراسند بھی ید پہ ید ہونے لگا پرہار پر پرہار ہونے لگا اور اکرامکتہ کے ساتھ جراسند بھی میں سین بھی پرہار کرتا انت کا بھی میں سین نے جراسند کو پٹکا پاؤں پہ پاؤں رکھا اور بیچ میں سے چیر کے دو بریت دشاؤں میں ڈال دیا آج دیوتا پشت پورشتی کرتے ہیں پھلو جراسند مردن بھگوان کی جے جے انشریراد جے جے انشریراد جے جے انشریراد پشت پورشتی ہونے لگی مہارا چاروں دشاؤں میں بندگرہی سے مخت کیا سمست راجاؤں کو اور کہتے ہیں راجزیب یہ کیا جا تیاری ہونے لگی پربو بھری صبح میں یہ بات ہوئی کی اگر پوجا کس کی ہونی چاہیے اگر پوجا کس کی ہونی چاہیے پانڈووں نے انمودن کیا کہ اگر پوجا کے لیے تو کیول کرشن ہی یوگ یہ ہیں اس لیے سب سے پہلی پوجا بھگوان شریف کشن کی ہونی چاہیے بھگوان کی بھوا کے لڑکا ہے شوشو پال یہ بھگوان سے بڑا تر ہو رکھتا ہے مہارا چاہیے یہ بھری صبح میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس کی پوجا یہ رن چھوڑ یہ گوالیا یہ وہ یہ نہ جانے بھگوان کو وہ کیا کیا بولتا تھا مانڈو کھڑے ہو جاتے ہیں بس کر شوشو پال ایک شبت بھی بولا تو تیری گردن دھڑ سے ولگ ہے جائے گی بھگوان نے روک دیا نہیں بھئی نہیں بھی مسین نہیں ارجن ایسا کچھ نہیں کرنا میں نے وچن جیا ہوا ہے اپنے بھوا کو میں اس کی سو گالیاں کشما کروں گا کون تھا یہ پیارے شوشو پال کہا مہارا جی بھگوان کی بھوا کا پتر تھا جب یہ پیدا ہوا نا تو بیدا ہوتے ہی یہ گردب کے سمان روتا ہے اس کی تین آنکھیں تھی چار آنکھ باہیں تھی اس لیے ماتا نے سوچا کہ ایسے بالک کو پال کے کیا کرنے اس کو بھومے میں گاڑ دیا جائے پرنتوہ کاشوانی ہوئی شوشو پال شوشو کی پال نہ کرو اس کو پال نہ پڑے گا اس لیے اس بالک کا نام شوشو پال بڑھ گیا مہارا جی ماں کو پال نہ پڑا ایک اورہ کاشوانی ہوئی تھی کہ جس کے ہاتھوں میں آتے ہی اس کی ایک آنکھ اپنے آپ لپت ہو جائے اور دو باجویں اپنے آپ گر جائیں اسی کے ہاتھوں ہی اس کے مردیوں بھی ہوئے گی اب پربو ایسے بھی چطر بالک کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سب لوگ آئیں بھگوان شریف کشنا کو جب یہ بات پتا چلی بلداؤ جی کے سنگ اس کو دیکھنے گئے تھے بلداؤ جی نے جب اس کو ہاتھ میں لیا تو کچھ نہیں ہوا جیسے ہی بھگوان شریف کشنا کے ہاتھوں میں ہی آیا اس کے کانکھ اپنیاں بند ہو گئی دو بجھائیں گر گئی سبھی پرسند ہوئے پرنتو بھوا دکھی ہوئی ہاتھ جوڑ کے بھگوان اسے کہتی ہے ہی گووین تم اس کے اپرادوں کو کشما کرتے رہنے ہیں بھگوان نے کہہ دیا تھا کہ بھوا میں اس کے سو اپرادوں کو کشما کروں گا پرنتو اس کے بعد میں سے چھوڑوں گا نہیں دھرمی کا میں ساتھ نہیں دیتا بدھرمی کا میں ساتھ نہیں دیتا کہتے ہیں یہ شیشوپال اسی سمیسے ہی بھگوان سے دروہ رکھنے لگا تھا مہاراج تب سے ہی دروہ رکھتا تھا اور بھگوان سے دروہ رکھنے والے پیارے بھگوان ہی امت کرتے ہیں جا کے پریے نارام ویدے ہی تجیتا ہی گوٹی ویری زمید پی پرم سنے جا کے پریے نارام ویدے ہی جن کی پریے بھگوان نہیں ہے پیارے ایسے چاہے وہ اپنا کتنا ہی پریے ہو کیسے پریے کو بھی چھوڑ دینا چاہیے دھرمی یہ بات کہتا ہے آج مانو گالیاں دیتا ہے بھگوان کو وہ بھگوان نے کشما کیا بہت کشما کیا جب نبے گالیاں ہو گئی بھگوان نے کہا بس کر شیشوپال شیشوپال اور زیادہ گالیاں دینے لگا اور زیادہ بھولنے لگا انتتہ جیسے ہی انتیم گالی لی بھگوان نے صدرشن چکر چلایا شیشوپال کی گردن کٹ کے دھڑ سے بھلگ ہو گئی آتتائی راجہ وہاں سے بھاگ گئی کہتے ہیں جب یہ چک چک چلا تھا بھگوان کی امیلی بھی کٹی بھگوان کو بھی چوٹ لگی سب دوڑی درودر ارے کچھ لاؤ کچھ لاؤ بھگوان کو چوٹ لگی ہے بھگوان کا رکھ بہ رہا ہے تب دروپدی آئی دوڑی ہوئی دروپدی نے اپنے کیمتی ساڑھی فاڑی بھگوان کی امیلی کے اوپر باندھ دی بھگوان نے کہا ہی دیوی ہی دروپدی میری اس چھوٹے سی چھوٹ کے لیے تم نے اپنے کیمتی ساڑھی فاڑ کے مجھے باندھی دروپدی کہتے ہیں ہی پربو ہی گوویت آپ کی چھوٹ کے لیے اگر مجھے اپنے پرانے بھی دینے پڑ جاتے ہیں ہی گوویند وہ بھی کم پھٹ میرے بھگوان نے دروپدی کو وچن دیا ہی دروپدی جات تجھے میں وچن دیتا ہوں چھوٹے سی چھوٹ کے لیے تُنے اپنی ساڑھی فاڑ کے مجھے باندھی جب گروہوں کی بھری زباہ میں تری لاج کے اوپر کشتائے گا میں تیرے لیے وستر آواتار لے کینگا اور پربو بھگوان نے کہا دروپدی کو دروپدی میں تو کب سے تیرے دوار پہ آکے کھڑا ہو گیا تھا پرانتو تُنے میرا نام نہیں لیا مجھے کشنا نہیں پکارا مجھے گھنشام نہیں پکارا تُنے کہا ہے دواری کا دہیش میں رکشہ کرو تیرے لیے مجھے یہاں سے پھر واپس دواری کا جانا پڑا اور مجھے دواری کا دہیش بن کے پھر آنا پڑا اس لیے آنے میں تیری ہے گئی بہنہ کہ بھگوان کو اب جس روپ میں پکار ہوگے نا بھگوان وہی بن کے آئیں گے میرے پیارے وہی بن کے آئیں گے جہاں ستم چاہو گے ویسے بن کے آئیں گے ہمارے من کی پکار سچی ہونے چاہیے پرماتما تو ویسے ہی آتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں دشاشن ساڑی کیچتا ہے اور میرے بھگوان ساڑی میں پرویش کرتے ہیں ساڑی میں چھپے مراری اور ساڑی میں چھپے مراری تیری لاج پہ جاؤں میں واری ساڑی میں چھپے مراری تیری لاج پہ جاؤں میں واری اے دو پڑی اے بہنہ تیری لیے میں وستراوکار لے کے آگیا ہوں دس ہزار ہاتھیوں کا بل تھا دو شاشن میں کھینچتے کھینچتے بھی وہ گر گیا پیارے پرندو جس نے اپنے جیون کی دور سوپتی ہو جس نے اپنے جیون کی دور سوپتی ہو تھاکر چرنوں میں کھینچتے 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 پھر بھلا اسے ہی کہ اپنے جیون کی جنتہ ہوئی آج میرے بھگوان نے دروپتی کی لاج رکھی لاج رکھی میرے بھگوان نے انے کو انے کا بھکتوں کی لاج رکھی میرے بھگوان نے اپنے پیاروں کی جیسی لاج میرے پرماتما نے دروپتی کی رکھی جیسی لاج میرے پرماتما نے اپنے بھکتوں کی ایسی لاج میرے بھگوان ہم سب کی رکھی ایسی کرپا میرے بھگوان ہم سب کی اوپر بھی کریں ایسی دیالو کرپا میرے پرماتما کو کس کا من نہیں ہوگا پیارے پرنام کرنے کا ایسے بھگوان کو تو بار بار پرنام کرنا چاہیے ایسے تھاکر کو تو بار بار پرنام کرنا چاہیے صدقر دیو کتھا سناتے جا رہے ہیں اور راجہ کتھا سنتے جا رہے ہیں ہری نام میں راجہ یوں سما چکے ہیں یوں کھوئے ہیں کہ مانو پس اب اور کوئی دوندہ سیش نہیں رہا گردیو کہتے ہیں ہی پربو اب میرا بڑا من ہے کہ میں کسی ایسے چریچتر کو سنوں جو چریچتر ہو بھکتی کا جو چریچتر ہو بھرہیم کا جو چریچتر ہو سدبھاو کا صدقر دیو بڑے پرسندہ ہوتے ہیں اور چریچتر سناتے ہیں شریمد بھاگوات مہا پوران کا وہ پرم پویتر پرم پاون آدھیاتم کی جو چرم سیما ہے گیان کی جو پراکاشتہ ہے بھکتی کا جو واسطک صدمارگ ہے اور پریم کا جو انوبت کرپا کرانے والا راستہ ہے وہ چریچتر ہے شریصودامہ جی مہاراج کا کہ پیارے آسان نہیں ہے دنیا میں صدامہ بن جانا کتنا کچھ سہا ہوگا شریصودامہ جی مہاراج نے بھگوان شریف کشن کی مطرتہ کو پانے کے لیے دنیا کہتی ہے شریصودامہ جی نے کشنے کے حصے کے چنیں کھا لیے تھے اس لیے صدامہ جی دردری ہو گئے پیارے ہیں وہ دردری کے چنیں نہیں تھے وہ چنیں واسطہوں میں سارے جگت کی دردرتہ کو جس صدامہ نے اپنے اوپر لے لیا وہی کتھا آج ہم شروع کرتے ہیں ایک جنگل میں بڑیاں میہ رہا کرتے تھے چھوٹے سی گھوٹیاں میں میہ بھکتی میں صدہ لگی رہتی تھی صدہ بھکتی دھرم کو کرتی تھی تھوڑے سی چنے رکھا کرتی تھی میہ پوٹلی میں کہ بھوک لگے گی تو بھوک مٹ جائے گی یعنی کو کھانے اسی رات کا سمیہ ہو گیا تھا لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی اندھیرہ ہو جاتا تھا ایک چور گلتی سے بڑیاں میہ کی کتیاں میں ہو سایا کوئی رترہ بھوشن تو نہیں ملے وہ پوٹلی مل گئی جس میں چنے بندے تھے اس پوٹلی کو ہی اٹھا کے وہ دوڑ پڑا آٹ ہوئی اس کے دوڑنے کی بڑیاں میہ کے گانوں میں پڑی میہ پیچھے پیچھے دوڑی ارے پکڑو کوئی پکڑو وہ میرے چنے لے گیا وہ میرے چنے دے گیا میرے پاس کھانے گور کچھ نہیں تھا پس وہ تھوڑے سے چنے ہی کے آج وہ بھی ہو لے گیا لوگ پیچھے پیچھے دوڑے ارے کوئی دوڑو بچاؤ کی نجانے کیا لے گیا وہ شاید لوگوں نے سوچا کچھ ہو میہ کے پاس تو پیچھے پیچھے دوڑے وہ چور بھاگتا بھاگتا ڈرکے مارے کہتے ہیں چنوں کی بوٹلی کو سندیپ نیریشی کی آشرم میں چھپا کے وہیں بے رکھے بھاگ جاتا ہے پراتہ کال گرو ماتا آج سیوہ لگتی ہے بھگوان شریف کشن اور صدامہ جی کی جاؤ ونمی جا کے لکڑیاں توڑ کے لانا اسی سے ہی بھوجن بنے گا سنت ابرہمنوں کا جسے سب پاویں گے آج وہی چنے دیکھا کچھ مل جائے کھانے کے لیے بچوں کو بھوک لگے گی جب یہ جائیں گے ونمی تو میہ نے رونڈتے رونڈتے دیکھا وہ پوٹلی پڑی تھی تو چکچسی نے رکھ دی ہوگی وہ پوٹلی ہی اٹھا کے کھر سدامہ جی کے ہاتھوں میں دی دی اے سدامہ جی اے بھوک لگے تو انہیں کھا لینا وہ پوٹلی جب لے کے وہ چور دوڑا تھا اس بڑیاں مئیہ کے مکھ سے بس ایک بات نکل گئی تھی کہ میرے پاس کھانے کو اور کچھ نہیں تھا بس وہ چنے کی پوٹلی تھی میرا شاہ پہلے جو بھی وہ چنے کھائے گا وہ سدہ سدہ کے لیے جنم جنمانتر کا ترتری ہو جائے گا سدامہ جی کے ہاتھوں میں جب وہ پوٹلی آئے سدامہ جی کوئی سادہ نظر رمل نہ ہی کریشن شاسید جuzzہẻام کشید براحم رو برمہ وطمہ ویرکت اندری آرہ شخص پرشاہت آتما جگرین براحم رو برمہ وطمہ یہ براحم رو برمہ وطمہ ویرکت اندریوں سے پرشاہت آتما اپنی آتما میں رمن کرتے ہیں دیکھتے ہی پوٹنی کو پڑھ لیا کے یہ چنے کو اس آزہرن چنے ہی یہ دردری کے چنے ہیں گروہ ماتا نے تو اجیادی ہے کہ کھرشن کو بھی کھلا دینا پرندو کیسے کھلا دینا کھرشن کو اچنا چل رہے تھے دونوں لکڑیاں لینے کے لیے بارش کے کارنے لکڑیاں گینی ہو گئی تھی کھرشن سدامہ جی کو کہتے ہیں کہ میں پیڑ کے اوپر چڑھتا ہوں لکڑیاں توڑنے کے لیے اوپر شاید زکھی مل جائے کھرشن اوپر چڑھ گئے سدامہ جی سپورٹنی کو دیکھ رہے ہیں دنیا کہتی ہے سدامہ جی کو بھوک لگی تھی اس لئے سدامہ جی نے وہ چنے کھا لیے پیارے وہ تو پہلے ہی ورخت ہے پرشانت آتما ہے بھوک پیاس کیجینے کو چنجھتا نہیں چنتہ ہے تو اس بات کی کہ اگر یہ چنے بلتی سے کھشنے کے مکھ میں چلے گئے تو کیا ہوگا سوچ رہے ہیں سدامہ ایک بار سوچا ان چنوں کو پانے میں پھینک دیتا ہوں پھر سوچا اگر یہ چنے میں نے پانے میں ڈال دیئے تو جل کے جیو جنت ان کو کھائیں گے اگر وہ جیو جنت ان کو کھائیں گے تو اس چنے میں تو بیچاریاں وہ نہ جانے کتنے جنموں کو بھوک کے جیو جنت بنے ہیں اور اگر کہیں اب انہوں نے یہ چنے کھا لیے تو ان کے آنے والے اتنے جیونے ہیں ان کا کیا ہوگا بڑیہ کا شاپ تھا جنم جنمانتروں کا دھتری ہو جائے گا جنہیں جنم کو کھائے گا پھر سوچا سدامہ جی نے کہیں دھرتی میں گاڑ دیتا ہوں کہا دھرتی کے کیٹ پتنگ ان کو کھائیں گے اس پچھلے جنموں میں جو کرم کرے تھے اس کی قارن کیٹ پتنگ بنے ابھی اس کو کھائیں گے تو کیا بنیں گے پھر سوچا سوچا میرے پاس زیادہ دیر تک اگر یہ پھہر گئے اور کشنا نے مجھ سے مانگ لیے تو میں کس مک سے بھگوان کشنا کو ان چنوں کے لیے منا کروں گا کہیں اگر یہ چنے کشنا نے کھا لیے اور اگر کشنا دھرتری ہو گئے تو سارے جگت کا کیا بنے گا کشنا دھرتری ہو گئے تو سارا سنسار دھرتری ہو جائے گا سارا جگت دھرتری ہو جائے گا آج مانمان ایک برہمن ایک برہمن ہن سارے سنسار کا اتنا کلیان سوچ سکتا ہے شری صدامہ جی مہاراج سوچتے ہیں کہ پھر کیوں نہ سارے سنسار کی دھرتری ہو جائے گا میں اپنے اوپر ہی لے لوں اپنے اوپر ہی لے لوں میں میں دھرتری ہو جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا بھگوان دھرتری نہیں ہونا چاہے گا میرا بھگوان دھرتری نہیں ہونا چاہے گا آج یوں کہہ کے شری صدامہ جی مہاراج ایک مٹھی چنے اٹھاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اپنے پرماتما کو کی سمپورن پاتال کی دھرتری کو میں گرہن کرتا ہوں دوسری مٹھی چنے لیتے ہیں کہ ساری دھرتی کی دھرتری کو میں گرہن کرتا ہوں اور تیسری مٹھی دیتے ہیں کہ مانو یہی لوگ پر لوگ تو کیا اوسر لوگ کی دھرتری کو بھی اپنے جیون میں لیتا ہوں کہ کہیں ایک چنے کا دانہ بھی سنسار میں نہ چلا جائے اور یوں کہہ کے شری صدامہ جی مہاراج نے وہ تین مٹھی چنے کہتے ہیں انہیں کھایا پیارے یہ چلک رہے صدامہ جی ایسی ایسا ستیاہ ہے صدامہ جی کتھا کھا پرارم بھولتا ہے بھولتا ہے بھولتا ہے چھتا دے رکھی ہے بھگوان نے پرنتو اتنے بڑے بڑے چھے دپڑے ہیں چھتا میں کٹی آتے ہیں سوری دیوٹا کا جب من کرے بین بلائے آ جائیں اندر کا جب من کرے بین بلائے اندر آ جائیں بارش کے روپ میں پرنتو صدامہ جی مہاراج اپنے آپ کو دردری نہیں کہتے ہیں صدامہ جی کہتے ہیں سنسار میں میرے سے بڑا دھنوان کو نہیں ہے ارے اندر دن تو وہ ہے میرے پیارے جس کے جیون میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ کبھی بھگوان کا نام نہ لے سکا دردری تو وہ ہے میرے پیارے کہ جیون میں سارے سکھ ہو کے بھی سب کچھ ہو کے بھی اس کے جیون میں کبھی اس کی وانی پر اس کے جیون میں بھگوان کا نام نہیں آیا اس سے بڑا دردری کو نہیں ہو سکتا شری صدامہ جی مہاراج بھکتی مارک کے راجہ ہیں اپنے کھوٹیاں میں رہتے ہیں اپنے دھن میں رہتا ہوں میں رادے رادے کہتا ہوں ہی مانوں ہوئے رہتے ہیں اپنے ہی بھگوان نام میں بھتنی ہیں شوشیلا بچی ہی سب تہاں میں ایک آدھا بار کبھی بھوجنے مل جائے تو مل جائے نہ ملے تو مہاراج کوئی جنتہ نہیں ہی تب بھی کوئی جنتہ نہیں ہی بکشا کرنے جاتے ہیں مل گیا تو ٹھیک ہے مہاراج نہ ملے تو کوئی بات ہے ایک سنتھ تھے مہاراج بڑا دھن ہوتا ہے جو سادھا روکھا سوکھا مل جائے اسی میں جیون دروان ہو جائے تاکہ جیون میں اچھائیں تو کبھی کسی کی پوروڑ نہیں ہوئی سارے جگت کو گیاں لیتے ہیں اور تم ہمیں گیان دیتی ہو کہ ہم کسی سے کچھ ہوں مانگل کریں ادھیوگنان پروش سیہم اپیتی لکشمی دیویت دیو میتی واقع پروشہ شکتہ دیدی کائر میں نے کہوں ایک آدھا رہا کائر میں نے کہوں ایک آدھا رہا دیو دیو آل سی پکارا مانس کی بڑی خندر بنتی ہے کائر میں نے کہوں ایک آدھا رہا دیو دیو آل سی پکارا کائر میں آل سال سے ہی پکارتا ہے پیارے ہیں پرندو شریصدامہ جی مہارج اس بات کیوں بھی دھیان نہیں دیتے ہیں کہ زیادہ اچھائیں کیا رکھنے پیارے ہیں پرماتما نے چھت دی ہے زیادہ بڑیا نہیں دی تو کیا بات ہے بھوجن تو دیا ہے نا چھپن پرکار کے نہیں دی دال روٹی تو دی ہے نا بھگوان سے کبھی صدا مانگتے ہی مت رہا کرو کبھی ان کا دھنیا وادی بھی کرو کہ ہے پربو اتنا دیا تو نے کوئی کمی تھوڑی ہی رکھی ہے بیشک روکھا سکھا دے دیا پر دیا تو ہے نا دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو روکھا سکھا بھی نصیب نہیں ہوتا میرے پیارے ہیں کتنے دنیا ہیں ایسے جن ایک پل کا ایک سمیں کا بھوجن بھی نہیں ملتا ہمیں تو بھگوان نے تین سمیں کا دیا ہے دھنیا واد کرتے رہی اپنے پرماتما کا بڑا سمجھایا شوشیلہ نے انتتہا انتتو گتوہ شوشیلہ نے ایک بات کہی کہ ہے پربو میں نے سنیں ہے بھگوان کا درشن ماتر کرنے سے جیو کے سارے اگسم آپ تو ہو جاتے ہیں آپ سماپ تو ہو جاتے ہیں کیوں نہ آپ ایک بار دواری کا دیش جاکی بھگوان کا درشن کراؤ ایک بار جاؤں نا پربو ایک بار تو جاؤں شری صدامہ جی مہاراج نے کہا کہ ہے دیوی چلا تو میں جاؤں پرنتو دواری کا دیش ہے راجہ کے سمکش گروہ کے سمکش ہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے صدگرو کے پاس جاؤں تو زیادہ نہ ہو سکے تو دو فل ہی لے کے چلے جاؤں راجہ کے پاس جاؤں تو کوئی بھیٹ لے کے تو جانے چاہیے کبھی خالی میں کیسے چلا جاؤں مہاراج کوئی ویوستہ کر دو دیوی تو میں جاؤں ہاں ششیلا جی نے سوچا ایسے تو یہ جائیں گے نہیں مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا ایک مٹھی چاول جن میں گھن لگے تھے ایک مٹھی چاول جو ٹوٹے ہوئے تھے ایک مٹھی چاول جن میں کیڑے پڑے تھے تو وہ کرشنے بھی دیکھ لے اس کے پھکت کی کیا تشاہ ہے اور مانوں پوٹلی میں بندھی ہوتی ہیں مٹھی چاول اور شری صدامہ جی مہاراج اپنے مہارک پہ چلتے ہیں موسیقی 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 ورند آمد رہتا ہے ورند آمد رہتا ہے ان کا وہ ٹھکانہ ہے گل گل کے گوالے سے میرا رشتہ پرانا ہے پیارے کہتے ہیں کہ بیچ میں پڑھنے والی وہ جمعنا مہارانی آج پار لگائی میرے بھگوان شری صدامہ جی مہاراج دواری کا پہنچے ہر کسی کی وانی پر جہاں پر جائے شریفشن جائے شراد ہے اور امانوں کہتے ہیں شری صدامہ جی کا بھاگ انہیں کشن کی دوار تک لے آیا اور دوارپال نے بڑا سواگت کیا کہ وہ دوارپال شری کشن کے ہیں پیارے بڑا عدر کرتے ہیں صدامہ جی کا بیٹھاتے ہیں اور جا کے سوچنا بھگوان شری کشن کو دوارپال دیتا ہے اور سوچنا لوگوں کیا کہتے ہیں موسیقی شیشے پہ گان چھے گا تینے میں پر جانے کو آہیں بس کی گراما موسیقی شیشے پہ گان چھے گا تینے میں پر جانے کو آہیں بس کی گرا موسیقی 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 نے کھائی تھی دبی چنے کی میں جنم جنموں کا تری تری ہو جاؤں اٹھا گرترے لیے آج وہی ملتی بھاگوان نے مانو وہ چنے آج چاول بن گیا ہے میرے بھگوان نے آج وہ چاول کی ملتی مکھ میں ڈالی ہے صدامہ میں تجھے پورے پتال کا رجے دے دو دوسری ملتی چاول آج میرے بھگوان نے کھائی ہے کہہ رہی صدامہ میں تجھے پورے امبر کا راجے دے دوں تو نے میرے لیے دردرے لیے تھی تجھے دنیا کا میں سب سے دھنوان بنا دوں تیسری ملتی چاول جب بھگوان کھانے لگے رانیوں نے ہاتھ پڑھن دیا پربو ہمارے لیے کچھ نہیں بچا ہوگے کیا سب تعد ہوگے کہتے ہیں کشنا لوٹ جانے دو رانیوں مجھے اب مجھے لوٹنے کی بھی کوئی پروہ نہیں لوٹنا پڑے پیارے اور لوٹنے والا اگر لوٹنے والا اگر سوئیم میرا سانورہ ہو لوٹنے والا اگر سوئیم میرے سانورے کا کوئی بھگوان بھی چاہتے ہیں اپنے پیارے کے لیے میں لوٹ جاؤں میں برباد ہو جاؤں میں بھگتن کو داس بھگت میرے مکٹ مانی بھگت میرے شیش مانی اس سانسار میں میں اپنے بھگتوں کو اپنے شیش پہ دھارن کرتا ہوں اپنے مکٹ پہ دھارن کرتا ہوں کہ پربو تین مٹھی چاول میں آج وہ پریم وہ بھگتی وہ ویشواش میرے تھاکر نے دیکھا سوداما جی کو سب کچھ دینا چاہا پر سوداما جی تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں ریٹھا کرو مجھے نہ گو دھن چاہیے نہ واجی دھن چاہیے مجھے تو جیون میں کشنا روپی سنتوش دھن مل گیا ہے یہی میرے جیون کا سب سے پرمسک ہو سکتا ہے یہی میرے جیون کا سب سے بڑا سبھا گیا ہو سکتا ہے کہ پیارے ہمیں جیون میں وہ پرمتتو مل جائیں وہ پرماتما مل جائیں اور کسی چیز کی کیا بھی لاشا رہے زکتی ہے جیون میں میرے پیارے اور اچھا تو پھر ان اچھا بن جائیں ناتا ایک رام جی سے دو جا ناتا توڑ دے کہ پیارے اگر ناتا ہی بنانا پڑے جیون میں تو کیوں نہ پھر اپنے رام سے بنایا جائے اپنے کشنا سے بنایا جائے آشا ایک رام جی سے دو جی آشا چھوڑ دے پر ناتا اگر رام جی سے دو جا ناتا توڑ دے آش رکھ تو اپنے سانورے سے رکھ وشواش رکھ تو اپنے بھگوان کی اوپر رکھ پیارے رکھا تھا وشواش بریج گوپیوں نے اپنے بھگوان کی اوپر لوگ بھجے رہی تھی جیون میں جب وشواش کی تو ایک دور میرے جیون میں سوطہ آئی اور اس دور کو سنگ لے کے آئی وہ کشوری جو رادھارا نے ہاتھ میں پکڑایا مجھے اپنا ہاتھ اور مانو میرے جیون کو اس دور میں بدل دیا ایک وشواش ہی ہے پیارے جو جیون کو پرماتما سے جوڑ سکتا ہے باکی اس جگت میں دوسرا کو سنسادن نہیں ہو سکتا ہری آئیں گے ہری آئیں گے ہری آئیں گے ہری آئیں گے کیوں دھیر جتھوئے کیوں تھیر جتھوئے جاتی ہیں ہری آئیں گے ہری آئیں گے آشارت آشارت پکلی آئیں گے آشارت پکلی آئیں گے نیرچ رک پکلی آئیں گے کیوں تھیر جتھوئے جاتی ہیں ہری آئیں گے ہری آئیں گے آشارت پکلی آئیں گے آشارت پکلی آئیں گے آشارت پکلی آئیں گے آشارت پکلی آئیں گے ہری رک پکلی آئیں گے ہری رک پکلی آئیں گے ہری رک پکلی آئیں گے آشارت پکلی آئیں گے آشارت پکلی آئیں گے آشارت پکلی آئیں گے موسیقی مکرؑ کتے کندلے چھلتاکی موسیقی 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 کلیوں کا جو ونشر مانگی گنگرالی یلکلی بکرانگی موسیقی 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 لہروں پہ میں آنکھیں لہروں پہ میں آنکھیں لہتی لہروں پہ میں آنکھیں لہروں پہ میں آنکھیں لہروں پہ میں آنکھیں موسیقی 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 بنیں یہیں آکے بنیں آئے کے دن بھی چھوڑن بھی ہوکے منشہ کو جانا پڑتا ہے اور سچا سمندھ کے اوپنے سامرے سے اپنے پیارے سے تطریجی بھگوان کہتے ہیں میں نے اپنے جیون میں گروہ مانا جل کو جل سے میں نے سکشا لی ہاں کی جیسے رنگ میں رنگوں پیارے اس جیسے رنگ میں ملو اسی میں رنگ جاؤ جل کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا جس جل میں ملو جس جیون میں بھی ستھی کچھ ایسی ہونی چاہیئے کہ جیون میں آپ کے رنگ چڑھنا چاہیئے کیونے کہ ہی پیارے جو رنگ ہو بھکتی کا جو رنگ ہو وشواشتہ جو رنگ ہو شرطہ کا تطریجی بھگوان کہتے ہیں میں نے اپنے گروہ جیون میں ایک گروہ مانا اگنی کو اگنی سے میں نے سکشالی سنسار میں نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی پرایا ہے اگنی میں جو بھی ڈالو اگنی کا کریہ ہے اسے جلانا ہاں اس لئے پیارے جگت میں نہ تو کوئی اپنا ہے نہ کوئی پرایا ہاں سمند ایسا رکھو ہاں کی بیچ کا راستہ نکالتے ہوئے ہری سے ہی اپنا پورا سمند بنالو ڈالتہ تریجی بھگوان کہتے ہیں میں نے اپنے جیون میں ایک گروہ مانا کسی کہا ایک گروہ میں نے مانا اپنے جیون میں پیارے چندرما کو چندرما سے میں نے شیطہ تکی شکشہ لیا کی چندرما سدہ شیطل رہتا ہے مانو کو بھی اپنے جیون میں شیطل رہنا چاہیے شیط پرشوانا پہا کہ جل کو آپ کو آگ پہ رکھ دو تھوڑی دیر پرگے گا اس کے بعد نیچے رکھو ٹھنڈا ہو جائے گا آن چل کا سوا بھاو شیطلتا ہے مانو کا سوا بھاو شیطلتا ہے چندرما کی سی شیطلتا مانو میں ہونے چاہیے شیطلتہ تریجی بھگوان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جیون میں ایک گروہ مانا سمتر کو سمتر سے میں نے پرسندتہ کا گن سیکھا کہ جو گمبیر رہتا ہے وہ پرسند رہتا ہے مرلی والے سے جس کا سمبند ہے اس کو ہر گھڑی آنند ہی آنند ہے کہ پیارے گمبیر رہو جیون میں صدا پرسند رہو چتنے بھی جوار بھاٹائیں آ جائیں سمتر میں سمتر اپنے کا گرتہ کبھی نہیں کھوتا پھر سے سمتر شانت ہو جاتا ہے شاشوت ہو جاتا ہے مانو کو بھی جیون میں کتنے جوار بھاٹائیں آ جائیں پیارے دکھ سکھ تو ہر کسی کے جیون میں آتے ہیں پرنطو ان دکھ سکھوں کو سہن کرتا ہو وہ بھی مانو کو برابر رہنا چاہیے جیون میں یہی مانو کا سبحاؤ ہونا چاہیے تکتہ تریجی کہتے ہیں میں نے اپنے جیون میں ایک گروہ مانا مہراج مدومکھی کو کہ پشپ کا پراغ چنکے مدومکھی اپنے جیون کا یاپن کرتی ہے کہ جیون میں سارے رسوں کو چھوڑ کر کے والے ایک رس کو گرہن کر لو اور وہ رس ہے کشنا رسے اگر پشپ ہے جیون میں تو وہ بھاگوت روپی پشپ ہے اور اگر تمہیں کچھ اس میں سے گرہن کرنا ہے تو بھاگوت کو ہی اپنے جیون میں دھارنہ کر لیں ستسنگ کو ہی جیون میں دھارنہ کر لیں اور اسی کو لے کر ہی ہم اپنے جیون کی جیون کو جیئے یہی سکشاہ میں مدومکھی دیتی ہے شریفتہ تتریجی بھگوان کہتے ہیں میں نے اپنے جیون میں ایک گروہ مانا پنگلہ نام کی بری ستری کو ایک پنگلہ تھی صدا سجدی سنورتی تھی اپنے گراہک کے لیے بوڑی ہو گئی تھی اب کوئی گراہک نہیں آتا تھا سانورہ نام کے ایک سیتھ آیا پنگلہ بڑی پرسند ہوئی کہ سانورہ آیا ہے سانورہ پنگلہ کو دیکھ کے کہتا ہے ہاری پنگلہ جتنی تو آج تک اس جھوٹے جگت کے لیے سجی سنوری اگر اس کا تھوڑا سا بھی تو میرے سانورے کے لیے سج جاتی تو وہ سانورہ تیرے دوار پر عوشہ آ جاتا کہ پیارے جیون میں اگر سجنا پڑے تو اپنے بھگوان کے لیے سجنا شنگارتن کا ہوئی یا نہ ہوئی آتما کا شنگار جرور کرنا چاہیے کیونکہ آتما کتوہ کے دن آتما کو تو ایک دن اپنے پرمپی یا پرماتما سے ملنا ہے شنگار کرو تو اپنے آتما کا میرے پیارے شریدتہ تریجی بھگوان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جیون میں ایک گروہ مانا بالک کو بالک سے میں نے سکشہ لین نیر بھیمان کی کہ مانو کو جیون میں نیر بھیمان رہنا چاہیے جو نیر بھیمانی رہے گا جو ابھیمان کی اور نہیں جائے گا بھگوان کا پیارہ بنے گا اس لئے ابھیمان کو جو دو پیارے ہیں تریجی بھگوان کہتے ہیں میں نے اپنے جیون میں گروہ مانا اپنے ہی شریر کو کہ شریر ہی ہے پیارے ہیں اسے من سے ہی تاب چاہے کہیں بھی لگا لو کبیرہ من تو ایک ہے کبیرہ من تو ایک ہے چاہے چاہے جان لگا چاہے ہری کو بھج جگر اجی چاہے وشن کمائیں چاہے ہری کو بھج جگر اجی چاہے وشن کمائیں آشانی پرمان تکھم نیرا شم پرمان سکھم سکھم سوشوا پر پنگلا سکھم سوشوا پر پنگلانا پنگلانی جب پریہ دھنیتوں کی آشا چھوڑی ہاں ملنے کی لالسہ کا تیار کرشانت بھاو سے پربوں میں چک لگایا تو سانوالیا سیدھ مل گیا جو واسطرک پریم سکھور پرمارت کا سچا دھن دیتا ہے پیارے ہاں اس لیے وہ سانوالیا سیدھ ہی مانو بھگوان ہی سانوالیا سیدھ بن کیایا ہو آتا ہے ہمارے جیون میں وہ سانوالیا سیدھ بن کے پیارے ہاں یہ خاتی ہے ہمارا شریر ہی ہے پیارے اسے ہمیں بدھی سیدھ برماتما کے چلنوں میں لگانا چاہیے ایسی شکشہ شریدتہ تری جیو بھگوان دیتے ہیں ست سنگ کی مہیمہ گائی گئی بھاگوات میں آگے چل کے بینو ست سنگ ویوکے نا ہوئی ویوکے نا ہوئی رام کرپاپم ن물 سے لہیں بھر سرنگ کی مہیمہ گائی رام کرپاپن موسیقی 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 جو مجھے جیسے بھجتے ہیں وہ مجھے ویسے ہی پاتے ہیں سرحشے کو جانگر بھردیمان پروش میرے ہی مارک کے نصار برپتے ہیں ایسا گیتہ کہتی ہے تتو بھاگوات دھوے اندرگتے ونم گاربتیاں مکرودہ بھگوان بھوت بھاونا بھاونا شریف شکدیو جی بھولے پرکشت بھگوان شریف کشنا اپنی صدرمہ سبھا میں بیٹھے اور سباست سنگ بیٹھے ہیں آج وہ ستھی آئی کہ بھگوان پروالک شتر میں کہتے ہیں کہ اپدیش دیتے ہیں کلیو کے راجوانشوں کا کلیو کے دھرموں کا کہ کلی کل کلی کال میں کیسے کیسے دھرم ہوئیں گے پیارے کلی کال کی ستھی بڑی بھیانک ہے آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کلیو گھر اپنے چرم سیما پر ہے آج کیا سے کیا غٹید ہو رہا ہے ہاں 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 ہاںai ہاں 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 pessoal کیا گیا بھاک وچیکے ہاں 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 ہیں ہاں 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 تھا ہاں ہاں troisوں کے căGBBpower Iron pleasing Magic کے بھول果ے ہیں ہر لگوں کیا ہاں 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 거reck بارے ہیں کیا گھنا نیمت Jackson کے ریچے کھڑے ہو کے مانو سواش لیا کرے گا کتنا سا چلے کا پیڑا ہوتا ہے پر کتنا سا مانو ہوئے گا کوئی نام سنکرتن نہیں ہوگا سب دھرم سماپت ہو جائیں گے پیارے سارے رشتے ناتی دھومیر ہو جائیں گے کلی کالے میں پرنتو بچے کا کون اس کلی کالے کے پر بھاو سے بچ کون سکتا ہے کہاں پیارے بس وہی بچ سکتا ہے جس نے بھاگوت کے کو ہی اپنے جیون کا سروہ دھرمان بیا ہو جو بھاگوت کے شرنگت ہو جائے گا بس وہ بچ جائے گا اس لئے پیارے ہیں آؤ ہم اور آپ سب بھاگوت کے شرنگت ہو جائیں پروالک شتر میں میرے بھگوان لیٹے ہیں بہیلی نے وہ تیر چلایا اور وہ تیر جاتے سیدھا بھگوان کی پدمراغ منی پر لگا بہیلیا دوڑایا ہے پربوک شما کرنا مجھ سے پراد ہو گیا ہے بھگوان کہتے ہیں بہیلی تیرا کوئی اپراد نہیں پچھلے جنم میں اگر تو بالی نہ ہوتا اور میں رام نہ ہوتا میں تیرے اوپر چھپ کے تیر نہ چلاتا ہاں اور تُو نے مجھے وہ بات کہہ دی تھی کہ بربو میرا کون سا دوشت تھا کہ تُو نے میرے اوپر چھپ کے تیر چلایا ہے ہاں اس سمیں اس سمیں راگویندر نے کہا کہ میری مریادہ ہیں ایسی دی پرند تمہارا یہ یہ بدلائے ایک دن وہ شیطار دوں گا اور کہتے ہیں وہ بہیلیا وہ بالی اگلے جنم میں بہیلیا بنا رام سویم کشن بنے تیر لگا بھگوان کی پتم راگ منی میں دنیا نے پوچھا کہ بھگوان اس دھرا دھام سے کہاں چلے گئے بھشنو جنوں نے اتر دیا کہ بھگوان اس دھرا دھام سے کہیں نہیں گئے اپی تو وہ تو سیم کس بھاگوات بھگوان میں سما گئے بھلو بھاگوات بھگوان کی جے پرندہ بن بہاری لال کی جگل جوڑی سرکار کی جے جے شریراد ڈے جے شریراد ڈے جے شریراد ڈے شام اور پربھو کہتے ہیں کہ کلیوگ سے پچھنے کا اپائے نام سنگ سیرتن بتلایا گیا مارکنڈے ریشی کو مایا کا درشن ہوا اور آگے چل کے ویبن پوران اور شریمد بھاگوات مہا پوران کے پندرہ ورطی راجہ بیٹھے ہوئے ہیں گنگا کے تٹھ پے سدگر دیو بیٹھے ہیں راجہ پوچھ راجہ سے سدگر دیو پوچھ رہے ہیں یہ راجن کیا تمہیں اب بھی کسی مرد کیوں کا بھائے ہیں میں نے تمہیں سمپورن نیم نشتہ کے ساتھ شریراد بھاگواتی کتھا سنائی ہے کیا تمہارے ہردے میں اب بھی کوئی در ہے کوئی بھائے ہیں یہ سدگر دیو آپ کے شریمکھ سے امرت سے بھی مدرو شریمد بھاگواتی کتھا کو سن کے اب میں سمسط در اور بھائے کے واتھاورن سے مکت ہو چکا ہوں اس لئے ہر سدگر دیو اب تو ایک تکشک تو کیا ہزاروں تکشک آ کے بھی مجھے ایک سمیں پہ کٹ لیں تب بھی مجھے کوئی ڈر نہیں اس کے ہی سدگر دیو آپ نے میرے اوپر بڑی کرپا کرے اپنے من کے بھاو سے سدگر دیو کو ویدائی دے رہے ہیں راجن پرنام کر رہے ہیں موسیقی 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 رہے تھے وننے مجھ کو بیٹھے تھے کننے رہاں دکھانے والے 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 تکولا کو پرنا ترکی قتا سزاکنے بانے بھجن سزاکنے بانے تکولا کو پرنا تکولا کو پرنا تکولا کو پرنا تکولا موسیقی 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 تیار کر کے رکھیں ابھی کچھ ایک شنوں میں بھاگو جی کا مشرام ہوئے گا اس لیے آئیے بھاگو جی کی پندرہ برتی سنیں سب سے پہلے ہمیں تھوڑی ہی دیر میں بھاگو جی کے اپر بھاستر چڑے گا منو بھاو کے ساتھ سب سیدھے ہو کے بیٹھیں منو بھاو کے ساتھ ہریر نام ہریر نام ایب کی بھلا کلو ناستیب 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 موسیقی ناستیب ناستیب بھائی ناستیب ناستیب نہیں ہے نہیں ہے گتی رن نتھا اس بھاو ساغر سے پار اترنے کا دوسرا اور کوئی سجس آدھر نہیں اسی منو بھاو کے ساتھ ہم بھاگو جی کی پندرہ وردی کریں تنی دیر میں بھاگو جی کا وستر آئے ہم اور آپ سب سے بھاگو جی کی ویدائی کی انتیم دو واقعی آپ سب سے کہتے ہوئے کی بندو گتھ پچھلے سات دنوں سے جو آپ یہاں پہ شریف بھاگوات کتھا شرون کر رہے تھے آج اسی کتھا کرم کا وشنام ہو رہا ہے تھاکر جی کی بڑی کرپا آپ سب کے اوپر بنی رہی ان سات دنوں تک کہ آپ نے نرمتر بیٹھ کے یہاں بھاگوات رس کا پان کیا دھنیواد اگر ہم دیں کسی کا تو سب سے پہلا دھنیواد تو ہمارے تھاکر کا ہے جنہوں نے نرویگھنٹا پوروک اس بھاگوات کو سمپورن کر آیا دھنیواد ہے مامن سامیہ کا جن کی گریپا ہمارے اوپر بنی رہی اور یہ کتھا نرویگھنٹا پوروک اسمپورن ہو گئی آنند بھی رہا اندر دیوتا بھی بیچ میں آئے اپنے خوشی وقت کرنے کے لئے سبی دیوتا بھی مانو پش پروشتی کر کے گئے بھاگوات میں راس پنچہ دھیائی کے پانچ ادھیائیوں کے ساتھ یگیے گھر پہ بھی ہوا یہاں پہ بھی ہوا اور وہ جو یگیے ہو رہا تھا اس میں ساکشات بھگوان کا روپ بن رہا تھا تھاکر جی ایسے پرتی تو ہو رہے تھے کہ مانو مرلی ہاتھ میں دے کے بھگوان اس سو روپ کو لے کے اگنے کے روپ میں دکھ رہے تھے تو پیارے ہیں اس سے بڑیا جیوان کا سو بھگی اور کیا ہو سکتا ہے اس وائے میں تھاکر ہمارے یگیے میں آگے اور آکے اس یگیے کے پورن کر آکے گئے تو اس لئے دھن دھنیا ہے یہ پریوار تھاکر جی کی اہیتھو کی کرپہ اس پریوار کے اوپر صدا بنی رہی اور صدا بنی رہے ہماری ویاس پیٹھے اس پریوار کو کوٹی 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 اشیرواد دیتی ہے کہ یہ پریوار صدا بھاگو دھرم کا نروہن کرتا رہے کہ جیوان میں چاہے ابھاو ہو پرنتو بھگوان کی کرپہ کبھی کم نہیں ہونے چاہیے پیارے ابھاو میں رہ کے بھی پرماتما کو ہی جیوان کا سکھمان لیا جائے یہی جیوان کا زیادہ دھار ہونا چاہیے تھاکر جی کے چرنوں میں ماری یہ پراتھنا کی ہے تھاکر جی اس پریوار کے اوپر اہتھو کی کرپہ بنا کے رکھنا دھن دھنیا ویاس پیٹھے کہ یہ پریوار صدا بھاگو دھرم کا نروہن کرتا رہے کہ یہ کتھا آج تو ہم اور آپ سبھی یہاں سن رہے ہیں اس کتھا کا نروہن یہ پریوار صدا کرتا رہے بھاگو دھرم کا نروہن کرتا رہے کتھائیں کراتے رہے دھرم کو آگے بڑھاتے رہے ہیں ایسا شروعہد ہمارے اس نفتہ پریوار کو اور اس دمپتی دونوں پریوار کے جو سدشیں ہیں ہمارے ہمارے انیل جی ہمارے پریوار کے جو مکھیاں ہیں انہوں نے بڑے ہی من سے کرم سے وچن سے اس بھاگو دھرم کا نروہن کیا ہے کتھا کرائی ہے ایسے پریوار کے لیے بہت بہت کوٹ کوٹیا شروعہد کے میرے تھاکورجی صدا کرپا بنائے رکھنا صدا دیا بنائے رکھنا صدا بھاگوات بھگوان کی کرپا اس پریوار پہ بنیں بچے اس طرح سے جیون میں کامیاب ہوں کہ وہ صدا بھاگوات دھرم کو دلوہن کرتے رہیں تھاکورجی دھن دھنے لکشمی ویبھاور صدا برسائے رکھیں ایسے کرپا بنی رہے اس پریوار کے اوپر سوستھ بنے رہیں سوستھ اچھا رہیں ایسے منو کامنا اور سبھی بھکتوں کے لیے جتنے بھکت جن یہاں بیٹھے ہو آپ سبھی دھنیواد کے لیے ہم کس کا نام لیں سارے ہی آپ بڑا بھاگی ہو سارے ہی تھاکورجی کرپا کے پاتھ رہو سبھی پریواروں نے منو یوگ کے ساتھ اس کتھا میں جو سنگلپیت ہو کے کتھا کو شروع نہیں کیا چاہے وہ کلش یاترہ میں پگ پگ چلے ہو اس گرکل کی سیوہ کے لیے اس مندر کی سیوہ کے لیے اس کتھا کی سیوہ کے لیے جس نے اپنے کمائی کا ایک روپے ابھی دیا ہے تھاکورجی اس پہ گریپا بنائے رکھیں گریپا بنائے رکھیں تھاکورجی جس نے اس بھاگوت میں بیٹھ کے کسی نہ کسی روپ میں بھی کتھا سنی ہو صدا کرپا بنائے رکھیں اس کے اوپر گریپا بنی رہے تھاکورجی جس جس پریوار نے بھاگوت کے لیے سنگلپ لیا ہے کہ ہم بھاگوت کو نروہن کریں گے جو بھکت جن اس کتھا کے لیے اگلے ورش کے لیے جڑ رہے ہیں ان کے لیے بہت منو کامنائیں تھاکورجی آپ کے لیے اگلا ورش بھی بہت شب لے کی آئیں منگل میں لے کی آئیں دھنیواد ہے سبھی پریواروں کا دھنیواد ہے ہماری ساری منڈلی کا کہ ہماری منڈلی ہمارے جو سدشن ہیں سبھی جنہوں نے بڑے منو بھاو کے ساتھ سات سے آٹھ دن تک کتھا کرم کو نبھایا یم کے ساتھ چاہے وہ ہمارے بھوجن بنانے والے پاچک ہوں یا پھر ہمارے سنگیتکیہ ہوں یا ہمارے برہمن ہوں یا ہمارے ساؤنڈ کی ویوستہ ہوں یا ہمارے انی انی جو بھی کاریگرتہ جس جس منو بھاو سے یہ سب لوگ کتھاکو کرم سے من سے وچن سے انہوں نے بھایا سب کو سادھواد سب کو آشیرواد سبھی بھاگ و دھرم میں لگے رہیں سدا سیوا کرتے رہیں سبھی کے لئے ایسا منو بھاو پربندو دھنیواد ہے آپ سبھی کا کہ سبھی بھاکت جنوں نے بڑے ہی پریم کے ساتھ یہ بھاگ و دھرم کتھا سنی ہے اس لئے ایک بار اپنے لئے رات ہے رات ہے بھول دو سبھی دنوں ہاتھ اگر اٹھا کے کہ اے تھاکور جی آپ انہیں سمست بھاکتوں کے ہاتھ سداپ کی سیوا کے لئے سداپ کی کتھا کے لئے سدا آپ کی نام کے لئے اٹھتا رہے ایسا صدبہ و ایسا شرواد آپ سبھی کے لئے ایسا پل پل تھاکور جی آپ کے اوپر کرپا بنائے رکھیں ہر پل کرپا بنائے رکھیں بھاگ وط بھگوان کی پندر ورتی ہو رہی ہے جو جہاں پہ کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے دو منٹ کے لئے وہیں بیٹھ جائے جو جہاں کھڑا ہے بڑے ہی آرام سے ملو بھاگ وط بھگوان کی جہاں جہاں پرندہ ون بیہاری لال کی جہاں جگل جوڑی سرکار کی جہاں جہاں شریراہ جہاں شریراہ شریشوچی بولے سرو شپتیمان بھگوان کو نمشکار شریشوچی بولے سرو شپتیمان بھگوان کو نمشکار بھکتی دھرم کو بارم بار پرنام ہی شون کا دریشیو آپ کی جی گیاستہ کی انوزار میں نے آپ کو بھگوان ویشنوں کا عدبو چریت سنایا اس مہا پران میں سروپا پہاری شریحری کا ہی سنکیرتن ہے یہ پران اتینت گوپنی تطووں سے پریپورن ہے اس میں پرم تطو کا نو بھواتم جانتہ اس کو پراپت کرنے کا ویدھان بتلایا گیا ہے اب میں پنہ تمہیں اس کا سمرن دلاتے ہوئے اس کی پنرہ ورطی سکشن روپ میں سناتا ہوں پردھم سکند میں انیس سجھائیں ہیں اٹھ سو چھش لوگ ہیں اس میں ویاس ناردہ سم واد پانڈو کتھا بھیشم پیتا مہا کا نیرون پانڈو کی دگویجے چلی کا دمان شمیک ریشی کی کتھا پانڈو کا راجتیا کرگنگا کی تطپرانہ شریف شکدیو سوامی جی کا آگمان ویدھان سکند میں دس ادھائی ہیں اس میں یوگ دوارہ شریف کی آگ برمو رو نارد سم واد ویرات روپ درشن مکتی کے بھیدے ناراین دوارا برمہ جی کو چھتش لوگی بھاگوط تطا مہا پروان کے لکشنوں کا ورنہ تریتیا سکند میں تیتی سدھائی ہیں اس میں ویدھر ادھو ملن ویدھر امیتری ملن برہمانڈ کی ادھپتی کالی کی گتی برمہ کی ادھپتی وارہ آفتار تطا ہر نیاکش واد منوشت روپا جنم دیوہوٹی کردم بیوہا کپلی جنم دیوہوٹی کو بھگتی تطا سانکی یوگ کو پدیش چطورت سکند میں اکتی سدھائی ہیں ستی چریتر ویر بھتر دوارا یگیا ویدھوانس دروہ چریتر وین چریتر پرثو چریتر پراؤن برہی کو نارد کو پدیش پرثو دوارا یگیا یگیا میں برمہ جی تتھا ناردہ بھگوان کا پرادر بھاو پرنجنو پاکھان پنچم سکند میں چھبیس ادھائی ہیں پریعورت کی کتھا رشب دیو اور راجہ بھرت کی کتھا بھوگول کھوگول کا ورنند بھواتکی سے بچنے کی اپائی ہیں سشٹم سکند میں سولہ ادھائی ہیں اس میں بھکت اجامل دکش دوارا سشتری نارد کو دکش کا شاپ ورطرہ سرود چھتر کے توپا چھانا پوچون ورط کی کتھا ہے سبتم سکند میں پندرہ ادھائی ہیں اس میں ناردی دشتری سمواد پرلاچریتر نرسنگ آفتار پرلاد دوارا ورناشرم دھرم کا وردیش کیا گیا ہے اشترم سکند میں چوبیس ادھائی ہیں اس میں منوانتر ورنند گجندر موکش سمدر منتھن وامن افتار مطش آفتار کچھ پاوتار کی کتھا ہے نوو مسکند میں چوبیس ادھائی ہیں اس میں سوری ونش چندر ونش کا ورنند رام چریتر راج امریش کی کتھا ماندھ سورو بریش کی کتھا پرشو رام نحوش یا تی ادھویںش کا ورنند دشم سکند میں ساٹھ ادھائی ہیں اس میں کرشن جنم پوٹنا شکٹا سورو داوان پانے کالیا مردن وینو گد گوور دلی لامتر راگ رج ود کنس ود دنش بھنگ ود جان رو مش ود کالی ون ود رکم نحر نم من چوری کرشن ویوہ پردیو ون جنم شم کا ضرور برگ راج کی کتھا بل رام جی کب رج شیش پار ود پو جا صدام آج رت رس م ورنیت کیا گیا ہے اک ایس م ایس رش یدو کل کش اپنی س دیش ور س واد نارد نارد دو دوار نارد کا دوار نارد س دیو وارت بھاگو دھرم کرش اوڈ س واد م آیا کا نیروپن ست سنگ کی م کرم یوگ بھکتی یوگ یدو کل کا س آر اوڈ اوڈ بھاگو دھرم بھاگو بھگوان بھاگوان 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 22 س 13 دی را جاؤ ورن یوگ درم نام سنگیرت مہیمہ شریف شکدیوان جی کا پرستان پرکشت موکشت پرانو کی زن ماہ پران کی لکشن شریمت بھاگو مہ پران کی زن شکت وش سوچ بھاگو 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 جوگل جوڈ سرکار کی جے جے بھاگوات بھگوان کے انکیں دو شلوک میری ساتھ ساتھ بولیں گے سب ہاتھ جوڑیں گے بھوی 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 یتھا بھکتی ہی رہی بھوی 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 جائیتے تتھا کرشون 가져 کے لیش تین خالح لیشو انکار athlete نا تھستعمال نا تھستعمالsto buy نو یتہ پربو نو یتہ پربو نام سنکیرتنم نام سنکیرتنم یشے یشے سروپاپ پرناشنم پرنامو دکھ شمنستم نمامیم ہریم پرم ہریم پرم ہریم پرم ہریم پرم ہریم پرم بھوے بھوے یکہ بھکتی ہی کہ پگ پگ پہ ہمارے جیون میں بھکتی کی وردی ہوئے بھگوان کے چلنوں میں ہمارا دھیان لگے ایسی کرپاہی گوویند ہمارے اوپر کرنا نام سنکیرتنم یشے سروپاپ پرناشنم کہ بڑی سے بڑی شکتی بھی جسے سماپت نہیں کر سکتی جسے پاپ کو سماپت نہیں کر سکتی نام سنکیرتن میں ایسی شکتی ہے پیارے کہ بڑے سے بڑے پاپت آپ کو بھی جو سماپت کر سکتا ہے اس لئے پرنام و دکھ شمنستم نمامیمہریم پرم ایسے بھاگو دھرم کو ہم سب کا کھوٹی کھوٹی نمان کھوٹی کھوٹی پرنام ایسے منوں کامنا کرتے ہوئے ہمارا پریوار اندتہ پریوار بھاگو جی کے اوپر وستر چڑھائے گا آپ سبھی اپنے اپنے ستھان پہ جہاں بیٹھے ہیں یہ سوچ لیں کہ یہ وستر آپ سب بھی چڑھا رہے ہیں اپنے منوں بھاو سے اس لئے صدبہ کے ساتھ آئیے ہم بھاگو جی کے وشراہم دے رہے ہیں یہاں پہ سبی بھاکتہ جن جن کھتھاک اپنے مشرام کی اور بڑے چکی ہے بڑے ہی صدبہ کے ساتھ ہیں آپ اور ہم سب بھاگو جی کو پرنام کریں گے سبھی ایک بار بڑے ہی منوں بھاو کے ساتھ ہیں اپنے اپنے ستھان پہ کھڑے ہوکے بھاگو جی کو پرنام کرتے ہوئے بھاگو جی پہ وستر کھڑے ہوکے بھاگو پرماتما کے دوار پہ سب کھڑے ہوکے ہی براتنا کرتے ہوئے موسیقی 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 مہا دیبا یدھی مہی تنوں رودرہ پرچودیات حری اوم کاکتیا ینی چاہی دمہی کنیا کماری چاہی دیمہی تنوں درگا پرچودیات حری اوم مہا دیبی چاہی دمہی ویشنو پتنے چاہی دیمہی تنوں لکشمی پرچودیات حری اوم ویشنو پترائے ویدمہی رام دوتایا دیمہی تنوں حنمت پرچودیات سی وانتی کام کل چمپک پاٹ لاب جائی پننام جاتی کرویر رسال پسپائی بیل با پرابا و تلسی دل منجری بھی تاہم پوجے یام جگدی شورمیں پرسید نانا سگند پسپانی اتھات کالود بھوانی چاہ پسپانجلی رمیا دتا گریہانہ پرمیشورہ اوم شریمن نارایا نائے نمہا شریبال کرشنائے نمہا منتر پسپانجلی سمر پیامی یانی کانی چا پاپا نی جن منتر کرتانی چاہ موسیقی